بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس میں ہم الکلمات الجدیدہ جو چھٹ گیا ہے کیا ہے ادھر یہ اشیر الالکلمات الواردتی فی التمرین الثانی بسم اشارتن للباعید ذالکا تلکا اس کا مطلب ہے کہ جو ہم نے اس میں حازہ اور حازہی رکھا تھا خالی جگہوں میں اب ہمیں ذالکا اور تلکا رکھنا ہے تو مذکر لفظ ہے تو ذالکا مونس لفظ ہے تو تلکا تو امون یہ مونس ہے تو تلکا امون ہو جائے گا ابون مذکر ہے ذالکا ابون ذالکا قلمون تلکا ملعا قاتون جیسے ہم حازہ اور حازہی رکھے تھے اسی طرح ذالکا اور تلکا رکھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں عینن مونس ہے تو تلکا عینن حجرن مذکر ذالکا حجرن ذالکا قمیسن تلکا قدرن کیونکہ یہ مونس ہے تلکا نافذتن یہ بھی مونس ہے تلکا بقرتن مونس ہے یہاں مذکر ہے تو ذالکا مکتبون تلکا ناقتن ذالکا مہندسون ذالکا معزنن تلکا ممرضتن اور ذالکا سریرن تلکا حدیقتن تلکا طالبتن ذالکا جملن تلکا بقبتن تو اس طرح آپ رکھیں اور سارے الفاظ کا میننگ آپ جان چکے ہیں تو آپ خود سے میننگ کر سکتے ہیں یہاں پہ کلمات الجدیدتو نیو ورڈز کیا ہے الممرضتو یہ نرس کو کہتے الحدیقتو باغیچا گارڈن البتتو بتخ المؤزنو مؤزن انناقتو اوٹنی البیضتو انڈا یہاں پہ اسماع الاشارت للقریب یعنی وہ اسماع جو قریب کے لیے اشارہ کے لیے آتا ہے قریب کے اشارہ کے لیے تو کیا ہے حضا ہے حضا یہ اس میں اشارہ قریب ہے یعنی قریب اگر کوئی چیز ہے تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے حضا آتا ہے تو حضا محمد یا محمد ہے حضی آمینتو یا آمینہ حضا مذکر حضی مونس اسماع الاشارت للبعید یعنی وہ اسماع اشارہ جو دور کے لیے آتا ہے تو ذالکہ دور اگر کوئی چیز ہے تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لئے ذالکہ استعمال کریں گے مذکر میں اور مونس میں تلکہ ذالکہ حامدن وہ حامد ہے تلکہ زینب وہ زینب ہے یہاں پہ یہ لیسن سیون میں پوائنس ٹو ریمیمبر ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس سبق میں کیا سکھا تو تلکہ ہے تلکہ منس وہ جو ذالکہ کا فیمنین ہے ذالکہ مذکر کے لئے تلکہ مونس کے لئے ہم بار بار پڑھ چکے ہیں ذالکہ منس that تو تلکہ منس بھی that کیونکہ مذکر اور مونس دونوں کے لئے that کا استعمال ہوتا ہے انگلیش میں یہاں پہ وکابولری آپ یاد کر سکتے ہیں الناقاتو شی کامل یعنی اونتنی البتبتو ڈک الممری داتو نرس البیزتو ایگ المؤزنو معدن یعنی مؤزن الدجاجتو هین موسیقی موسیقی